بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے جماعت دھوم کی استعمیات نمبر سترہ عید الفطر بچو آج ہم اس مضمون میں عید الفطر کے بارے میں پڑھیں گے کہ عید الفطر کیا ہے اور یہ کب بنائی جاتی ہے بچو عید الفطر مسلمانوں کا ایک تہوار ہے اسے ہم میٹھی عید بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں عید الفطر یکم شہوال کو منائی جاتی ہے عید الفطر اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے لیے انام ہے جو رمضان و مباری کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے امیر مسلمان اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی روپے پیسے سے مدد کرتے ہیں تاکہ ان کے کھانے پینے اور دیگر ضرورتوں کا انتظام ہو جائے اور وہ بھی عید کی خوشوں میں برابر کے شریک ہو جائیں یہ روپے پیسے صدقہ یا فطرانہ کہلاتے ہیں بامور کے مطابق مسلمان عید الفطر کے دن بھی صبح صویرے اٹھتے ہیں خسل کر کے صاف سترے کپڑے پہنتے ہیں بچے بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں وہ اپنے بھڑوں کے ساتھ عید کی نماز بڑھنے کے لیے عید گایا مسجد میں جاتے ہیں بچوں جیسے کہ ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ عید الفطر یکم شہوال کو منائی جاتی ہے جو کہ رمضان و مباری کے روزے رکھنے کے بعد آتی ہے یہ عید انام کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک کیا ہے توفہ ہے کیونکہ رمضان و مبارک میں مسلمان پریزگاری سے روزے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں عید الفطر کے دن مسلمان عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے فطرانہ ادا کرتے ہیں بچوں فطرانہ ہم اس ارکم کو کہتے ہیں جس سے امیر مسلمان اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات پوری کر کے عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں عید الفطر کے دن تمام مسلمان صبح سے ویرے اٹھ جاتے ہیں اور نہا دوگر نئے یا سافستے کپڑے بہنتے ہیں تمام مرد عید کی نماز پڑھنے کے لیے عید گاہیاں مسجد میں جاتے ہیں اب ہم پیراگراف نمبر دو پڑھتے ہیں عید کی نماز کے لیے ازان نہیں دی جاتی دو رکعات نماز عید الفطر با جماعت ادا کی جاتی ہے نماز کے بعد امام دو خطبے پڑھتا ہے جو انتہائی خاموشی اور عدب کے ساتھ سننے چاہیے عید کی نماز پڑھنے کے بعد سب مسلمان ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور آبست میں مبارک بات کے الفاظ عید مبارک کا تبادلہ کرتے ہیں یہ ان کی ایک دوسرے سے محبت اور بائیچارے کو ظاہر کرتا ہے مسلمان عید کی خوشیوں کی مبارک بات دینے کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بھی جاتے ہیں مہمانوں کے لیے مزداد کھانے پکائے جاتے ہیں عید الفطر سال میں ایک مرتبہ بنائی جاتی ہے یہ ہمیں محبت اور بائیچارے کا سبق دیتی ہے بچوں جیسے کہ ہم نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ عید کی نماز کے لیے ازان نہیں دی جاتی بلکہ مسلمان دو رکعہ نماز عید الفطر با جماعت ادا کرتے ہیں اس نماز کے بعد امام دو خطبے پڑھتا ہے جو انتہائی خاموشی اور عدب کے ساتھ سننے چاہیے عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسلمان ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں یہ ان کی ایک دوسرے سے محبت اور بائیچارے کو ظاہر کرتا ہے اور عید والے دن مسلمان ایک دوسرے کے گھروں میں بھی جاتے ہیں اور مزداد کھانے پکائے جاتے ہیں مہمانوں کے لیے عید الفطر سال میں صرف ایک مطبعہ منائی جاتی ہے اور یہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت اور بائیچارے کا سبق دیتی ہے سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں سوال نمبر ایک درہ درست جواب پر صحیح کا نشانہ گئے نمبر ایک عید الفطر کب منائی جاتی ہے آپشن نمبر ایک شوال کی تین تاریخ کو آپشن نمبر دو ربی الابر کی نو تاریخ کو آپشن نمبر تین یکم شوال کو تو آپشن نمبر تین یکم شوال کو منائی جاتی ہے نمبر دو عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسلمان کیا کرتے ہیں آپشن نمبر ایک خاموش رہتے ہیں اپشن نمبر دو نارے لگاتے ہیں اپشن نمبر تین ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں تو اپشن نمبر تین مسلمان ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں نمبر تین فطرانہ کس کو دیا جاتا ہے اپشن نمبر ایک امیروں کو اپشن نمبر دو غریبوں کو اپشن نمبر تین گدہ گروہ تو اپشن نمبر دو فطرانہ غریبوں کو دیا جاتا ہے نمبر چار ایدو فطر سار میں کتنی بار منائی جاتی ہے اپشن نمبر ایک دو بار اپشن نمبر دو ایک بار اپشن نمبر تین تین بار تو اپشن نمبر دو اید الفطر سال میں ایک بار منائی جاتی ہے نمبر پانچ اید الفطر ہمیں کیا سبق دیتی ہے اپشن نمبر ایک محبت اور بائیچارے کا اپشن نمبر دو مسرط اور خوشی کا اپشن نمبر تین کھانے پینے کا تو اپشن نمبر ایک محبت اور بائیچارے کا سبق دیتی ہے سوال نمبر تین کی طرف آتے ہیں دیئے گھر فاز کی مدد سے خالی جگہ پور کریں نمبر ایک ڈیش یکم شوال کو منائی جاتی ہے تو کیا عید و فطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے نمبر دو مسلمان عید و فطر کے دن صبح صویرے ڈیش ہیں تو عید و فطر کے دن مسلمان صبح صویرے اٹھتے ہیں نمبر تین عید کی ڈیش پڑھنے کے لیے مسلمان عید گایا مسجد جاتے ہیں تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسلمان عید گایا مسجد میں جاتے ہیں نمبر چار عید کی نماز کے لیے ڈیش نہیں دی جاتی تو عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی پانچ نماز کے بعد امام ڈیش خطبے پڑھتا ہے تو نماز کے بعد امام دو خطبے پڑھتا ہے نمبر چھے آپس میں ڈیش کے الفاظ عید مبارکہ تبادہ کرتے ہیں تو آپس میں مبارک بات کے الفاظ عید مبارک کا تبادلہ کرتے ہیں نمبر ساتھ ڈیش رکاعت نماز عید الفطر با جماعت ادا کی جاتی ہے تو دو رکاعت نماز عید الفطر با جماعت ادا کی جاتی ہے اب ہم آتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف عید الفطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے نمبر دو رمضان و مبارک کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں نمبر تین عید کی نماز عید گاہ میں پڑھی جاتی ہے نمبر چار عید کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی نمبر پانچ خطبہ انتہائی خاموشی اور عدب کے ساتھ سننے چاہیے اب ہم آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف سوال نمبر ایک عید الفطر کا دن کن لوگوں کے لیے انام ہے جواب عید الفطر کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے انام ہے جو رمضان و مبارک کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں سوال نمبر دو کس پورے مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں جواب رمضان و مبارک کے مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں سوال نمبر تین فطرانہ کسے کہتے ہیں جواب عید کی نماز کے بعد امام کتنے خطبے پڑتا ہے جواب عید کی نماز کے بعد امام دو خطبے پڑتا ہے سوال نمبر پانچ مسلمان عید کا کس لیے جاتے ہیں جواب مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لئے عید گاہ جاتے ہیں سوال نمبر جے عید کی نماز میں کتنی رکاتیں پڑھی جاتی ہیں جواب عید کی نماز میں دو رکاتیں پڑھی جاتی ہیں امید ہے تمام وجہ کو یہ لیسن اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا تو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ